پاکستان سوپر لیگ کا دس ماہ مقابلہ کوئیٹا گلیڈیٹرز بنام لاہور گلینڈرز کے درمیان مقابلہ کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں کوئیٹا کے کپتان سرفراز نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا جہاں لاہور گلینڈرز کو پہلے بلے بازی کے لیے اونٹریٹ کیا جہاں لاہور کے لیے مرزا بیک اور فقر زمان باری کی شروعات کرنے آئے جہاں فقر زمان نے چودہ گلوں میں بائیس رنگ کی باری کھلی جبکہ مرزا بیک نے بندرہ گلوں میں اکتیس رنگ کی شاندار باری کھلی جبکہ کامران گلام نے بھی سترہ گلوں میں اتیس اور شائی ہوک نے بتیس گلوں میں ستالیس رنگ ہسین تلق نے بھی تیرہ گلوں میں چھتیس اور سکندر رزا نے سولہ گلوں میں تیتیس رنگ کی ناباز باری کھیلی جس کے چلتے ہیں اردھار ایک بیس اوبر میں چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو اٹھنے سن لاغور کلینڈرز کی ٹیم نے بنا لیے جبکی گیت بازی میں محمد حسنین چار ور پتھرس رنے ایک وکٹ اور نسیم شاہ نے بھی چار ور سیتالی سکوئی وکٹ نہیں اوڈیانس میں چار ور اکتالی سکوئی وکٹ سمیت کو ملی نقش کا پیچھا کرنے اوٹر کوئیٹ اگل ایڈی ایٹر سے مارٹن گوکٹل اور جیسن روائے باری کو شروعات کرنے آئے جہاں گوکٹل اٹھارا گینوں میں پندرہ رنگ بنا کر واپس چلتے بنے جبکی جیسن روائے بھی تیس گینوں میں آڑکالیس رنگ بنا کے اوٹ ہو گئے جبکی محمد حسنین 22 گینوں میں پچیس رنگ کی باری کھلی اور محمد آواز پانچ گینوں میں دو رنگ بنا کے اوٹ ہوئے سرفراز نے بھی چودہ گینوں میں سولہ رنگ کی نعباد باری کھلی لیکن پھل ملا کے ایک سو ایک سو پائنٹیس رنگ پہ ہی آٹھ بکٹیس اوٹ بنا پائی جبکی گین بازی میں شاہین افریدی نے چار اوٹ بائیس رنگ تین ورکٹل ایک چھاندار گین بازی شاہین افریدی نے کی زمان خان تین اور اکثر رنگ پوڑی کتنے ہی ہریسٹوں تھوڑے مہنگے ثابت ریدی نورتن کالیس رنگ پوڑی کتنے ہی اور پیویگ لیسا نے چار اوٹ ریز چین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجئے